سب سے پہلے تو بیہار کی جنت اور بیہار کے یوہ ان کو کوستے ہیں آپ کو معلوم ہے کیوں جب وہاں پریقشہ ہونی تھی ابھی ہرتی جو آئے انہوں نے کیا کہا کہ باہر سے آئیں گے کیونکہ بیہاری جو ہے وہ یوگ یہ نہیں ہے بیہاری وہ جو ہے دیش چلا دے پوری دنیا چلا دے وہ ہے بیہاری پہلے تو بیہار کی پرس تو پہلے گا بیہاری سکتہ بدلے گا بیس سو چوبیس میں اور اس پر دیش چلا دے گا بیہار سے نکلے گا یہ کرانتی نتیج بابو پی ایم بنیں گے نتیج بابو اس دیش کی سرکار جرور بنائیں گے سرکار جرور بنائیں گے نتیج بابو پی ایم بنیں گے نتیج بابو اس دیش کی سرکار جرور بنائیں گے ایک 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 نتیج بابو پی ایم بنیں گے کیا دیکھئے وہ ارے بولی ہے ہائے نا وہ کسان آپ ہی بول دی جیے میری وہ کسان جس کی مہدی جی نے آمدنی ستاویس روپے روز کر دی ہے وہ اس دیش کا پردان منتری یہ غلط بات ہے سوال کا جواب وہ یوہ جن بارہ کروڑ کے روزگاہ چھین لیے وہ بنے گا آپ کو ابھی میرے ساتھی نے کہا پندرہ لاکھ کا پردان منتری جی نے بعد میں کہا جملہ ہے آپ جانتے ہیں کیا کیا ان لوگوں نے پانچ ہزار دو سو کروڑ روپے بیٹے تین سال میں الیکٹرال بانڈ سے اپنے کاؤنٹ میں چندے کے نام پر لے لیے دو ہزار چوہوڑیس میں پوری جنتہ کہہ رہی ہے میں کہہ رہی ہوں موڈی جی کا چہرہ پرتیکشہ آپ سے گھنٹے سے پوچھ رہے ہیں کی اپوزیشن میں کون سا چہرہ ہوگا موڈی کے بنام کون دیکھیں یہ سوال 2004 میں بھی پوچھا گیا تھا جب ٹاورنگ پرسنالٹی اٹل بیہاری واج پہی تھے تو کہتا ان کے سامنے آخر لڑے گا کون پرتیپکشی دل سب ساتھ میں آئے اور بھارت کی پرگتی سمردی اور اتھان کے لیے ایک ساتھ لڑے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ منمہن سنگھ جی پردان منتری ہوں گے اور دس ڈس ورش تک انہوں نے بھارت کی پرگتی کا مارک پرشست کیا ان دس ورشوں میں دیش کو کیا ملا جانتے آپ پندرہ کروڑ کسانوں کو ان کی بھومی کا ادھیکار جو سو سال سے نہیں مل پایا تھا وہ منمہن سنگی کو سرکار نہ دیا چیاسی کروڑ لوگوں کو بھوزن کا ادھیکار دیا چودہ کروڑ لوگوں کو ون میں نیواز کرنے والوں کو ان کے آجیوی کا اور بھومی کا ادھیکار دیا کروڑ بچوں کو ان کی سکتہ کا ادھیکار دیا ادھیکار سمپن بھارت کا نیرمان کی آج میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے آپ نے ان نو ورشوں میں کیا دیا پردھان منتری جی بارہ کروڑ لوگوں کے روزگار چھین لیے چوریاسی کروڑ لوگوں کی آمدنی چھین لیے پردھان منتری جی آپ کہتے تھے آپ دو میں اوسر ڈونڈیے مہماری کی ویبیشکہ میں اس دیش کے ایک سو بیالیس لوگوں نے تیس لاکھ کروڑ پردھان منتری جی جب اپنے آپ میں آپ کو اشواس ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جنتہ اشریوات دے گی تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں پناہ شری نریندر موڈی جی بھارت کے یشنسوی پردھان منتری بنیں گے تین سو تین سیٹوں سے زیادہ آئیں گی آپ دیکھ لیجیے گا انہوں نے دوسری بات کہی کہ نریندر موڈی جی نے کیا کیا میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں آٹیکل 370 ٹیمپراری تھا ستر سال یہ لوگ ہٹا نہیں پائے نریندر موڈی جی نے ہٹا دیا جوان جو ہے بولٹ ٹروف جیکٹ بانگ رہا تھا یہ دے نئی پائے اور نریندر موڈی جی نے دے دی ون رائک ون پینچن پی ای فائی کو بین لگا دیا جنتے آپ نے بھارت کے لیا ہے ہم نے بھارت مندر بنائیں گے جب ہم نے پرند لیا تو بنا کے دکھایا کسانوں کی بات کرتے ہیں 11 کروڑ کسان پلڑار ہے جو 2 لاکھ 25 ہزار کروڑ روپے سیدھا ان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے ڈائریک بینفیٹ ٹرانسور 27 لاکھ کروڑ روپے سیدھا اکاؤنٹ میں اور نریندر موڈی بھی وہ ہے اکیلے سب پہ بھاری ہے جو آج اس روپے دکھائی دے رہا ہے ایک اکیلے سب پہ بھاری ہے راجکور باتی موڈی اکیلے سب پہ بھاری ہے سوال لوں گا میں موڈی اکیلے سب پہ بھاری ہے راجکور باتی جب یہ کہتے ہیں احسان دکھاتے ہیں کہ دو لاکھ چودہ ہجار کروڑ روپے ایک روپے دیا تھا کسانوں کی فصل جب سڑ گئی تھی ایک روپے آئینوں نے جب ان کی سرکار کو لات پاری جمدہ نے اور بھاگا دیا وہ بھول گئے یہ گھاس کی روٹی کھلا رہتے بندل خند میں باتیں کر رہے ہیں جواب لیتے ہیں احسان کرتے ہیں اب دیکھے گھارب بولی جس سمیہ کی یہ بات کر رہے ہیں سمیہ کی پارٹی کے پروکتہ ہوتے تھے سماجوہ دیکھا سماجوہ دیکھا ایک ستھاری اور آج گھر بھولی جی کا پروکتہ ہو ایسے یادہ پریوار کا نہیں جہاں ونچواد کا کیڑا لگا ہوا ہے یہی تو گھر ہے تو اچھا ایک باتا ہے جب میں پروکتہ تھا تب تو آپ کو موقع بھی نہیں ملتا تھا آپ کو دھنیواز دینا چاہیے مجھے دھنیواز دینا چاہیے آپ کو تماتے بھی نہیں ان کے گھرہوار سواب ایمان کو بھی بتا دیتا ہوں دو جار سترے تک اتر پردیس میں سماجوہ دی پارٹی کی سرکار تھی نہ ان کا گھرہو جاگا نہ سواب ایمان جاگا فر فری میں چھوڑی سماجوہ دی پارٹی اور خوشوں کی ایسی پارٹی چھوڑی جا بلدکاریوں کو مندلی بنایا جاتا تھا جائتری پرجاپتی کو پوچھئے گا ان سے اور یہ ڈیبیٹ اگر اور یہ گھر بھاکیاں پہ ہے تو اکھلے جادب کو سامنے کھڑا کر دو چھوڑا کر دو جگہ آپ کی پر پرجاپتی کے پر چھوڑا دیں تو اکھلے جادب کو آراؤ گا اکھلے جیادب کی بات کر رہا ایک پرام پہ اس طرح ہریئے پارٹی کے لیڈر پر بات کر رہا اور یہ ویکٹی کا ٹپڑی کر رہا نہیں تو ویکٹی کا ٹپڑی کرنے کے لیے کسی کو ادھیکار نہیں کسی کو ادھیکار نہیں یہ آپ کو مسکرہ رہے ہیں ارے وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہم جنتا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہم جنتا کے ساتھ ہیں جی جی بولی بولی یہ باوکھلا ہٹ مجھے اچھی لگی اتنی باوکھلا ہٹ رہنی چاہیے چوروں کے اندر اگلے یادہ چوری کرتے ہوں اور اگر نہ آر چاہے تو کہنا پریوار بات لارے گا چلاؤ 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 پنچر ہو گئی سائیکل پھر بھی لگے ہوئے ہیں ارے پھئیا پھئیا بدل لو یہ خونی پنجا آیا تب بھی ہار گئے بوہ جی آئی بوہ کوتی میں بیٹھے تب بھی ہار گئے وہ واقع میں پورا کروں گا جو انہیں کرنے نہیں دیا اور پھر دو کم بھیر بات کروں گا دوزار سترے میں جیسے ہی سرکار بدلی سماجواتی پارٹی کی یہ ترند سرکار میں چلے گے اور بی جے پی کی سرکار ہٹے گے یہ پھر پیر چھونے کے لئے ہی آئیں گے دعویٰ کر رہا ہوں میں آپ سے دو سوال اٹھیں دو آپ کا نمبر آئے گا نمبر آئے گا میرے بات مجھے سمسا کم سمجھا میں آپ کے بات آپ نے مجھے بولا آپ نے جو دو سوال آپ اپنی بات کو لکھیں جب دو بڑے بات کرتے ہیں چھوٹے موٹے بچے بیچ میں نہیں آتے جس اکھیلے یادو کا یہ نام لے رہے ہیں ان کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ میرے سوارگیے پتا جی اور میں گورب بھاٹیا ورشتہ دیوکتا ان کی گردن بچائی ہے کی نہیں ورنہ جیل میں چککی پیسنگ ہوتے اکھیلے یادو یاد رکھنا یہ بات یاد رکھنا یہ بات اپنے پوری ڈیبیٹ میں اپنے پوری ڈیبیٹ نہ چھوڑے پوری ڈیبیٹ میں آخری دو منٹ دو سوال اٹھائے تھے ان کے جواب دینے چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ یہ ساری پارٹی ہیں جو ان کے الگ الگ راج میں ان کے اثر ہے تو ان کا ووٹ پرسنٹ ملکے موڈی جی سے زیادہ نہیں ہوتا موڈی جی کے زیادہ ہیں دوسرا یہ چہرے کا سوال اٹھا دیکھیں ایک تو میں آپ کو بہت امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ چاہے موڈی جی سامنے ہوں چاہے نتیس کمار ہوں اکھلیج جی ہوں بوٹ دینے والے تو یہی لوگ ہیں یہ ان کے من بدلتے رہتے ہیں سرکار اچھا کام کرتی ہے بوٹ دیتے ہیں سرکار نہیں کرتی ہے آپ تمام لوگوں کا میں شکریہ دے کروں لیکن ماتا جی کچھ کہنا چاہتی ہے میں ورسوں پرواسی رہی ہوں مجھے پتا ہے وہاں جب اخبار چھپتی تھی دیش کے بھرشٹا چار کی ایک کونے میں خبر ہوتی تھی لوگ ہمارا گلا پکڑ لیتے تھے پرشن پوچھتے تھے میں گروی تھوں بھارتواسی ونشی کس طرح سے پسند ہے موڈی جی کی جے جے کار کر رہے ہیں اور ایک مہلا رو رہی ہے ایسے ہماری آنکھوں میں آسو آتے تھے آج ہم موڈی جی پہ گروی تھے یہ دیکھیں یہ پبلک کا یہ پبلک کا کہنا ہے اور ویورز اب بات پورے بھارت کو گورف سے بھر دینے والے پلوں کی چودہ جولائی دوہزار تیس اس تاریخ کو نوٹ کر لیجئے کیونکہ اس دن بھارت نے ایک بار پھر چاند کی طرف اڑان بھری ہے ہمارا چندریان تھری ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کی پراتھناوں کے ساتھ چاند کی طرف آگے بڑھا ہے شری ہری کوٹا کے ستیش دھون انترک شکیند سے دوپہر دو بچ کر پنتالیس منٹ اور ستنا سیکنڈ پر چندریان تھریم کو سفلتا پوروک لانچ کر دیا گیا اگر سب صحیح رہا تو اگست کے آخر میں چندریان تھری کا روور لینڈر کی مدد سے چاند پر اپنے وش وجائی قدم بڑھا دے گا آپ کو بتا دیں کہ چندریان تھری جب چندرپاہ پر اترے گا تو بھارت ایسا کرنے والا چوتھا دیش بنے گا اس سے پہلے امریکہ روس اور چائنا ہی چاند تک پہنچ چکے ہیں آپ کو وہ تصویریں ضرور یاد ہوں گی جب سائیکل پر بیل گاڑی پر راکٹ اور سیٹلائٹ کے حصے لانچ پیڈ تک پہنچائے گئے تھے آپ نے یہ کارٹون بھی دیکھا ہوگا جب بھارت منگل مشن پر کام کر رہا تھا تو کیسے اس کا مزاک اڑا گیا تھا لیکن آج ان سبھی سو کالڈ ایلیٹ سپیس کلپ کو اپنے اس بھدے کارٹون پر کافی شرم محسوس ہوئی ہوگی کیونکہ بھارت کے چندریان 3 کی کل لاغت صرف 615 کروڑا ہی ہے یعنی جتنے بجٹ میں ہالی ووڈ بلوک بسٹر اینڈ گیم بنی تھی اس بجٹ میں بھارت چار بار چندریان مشن پورا کر سکتا ہے یہ ہے ہماری کابلیت 2008 میں لانچ ہوا چندریان 1 دنیا کا پہلا مون مشن تھا جس نے چاند پر پانی کے سپود دنیا کے سامنے رکھ ڈالے تھے اس لئے چندریان 3 سے نہ صرف بھارت کو بلکہ اس سموچی دنیا کو بہت سے امیدیں ہیں اور آپ سب کی طرح مجھے بھی پورا بھروسہ ہے کہ ہمارا چندریان نہ صرف اتحاس بنائے گا بلکہ پوری دنیا کی امیدوں پر گھرا بھی اترے گا اس لئے آج کا دن بہت خاص ہے وندے ماترم جائہن اور فیلال اسکار اکرم کو یہی سواب کرتے ہیں نمسکار